میرے غزر کے عمایدین میرے نوجوانوں میرے عزیز حموطنوں اسلام علیکم سب سے پہلے میں یہاں پر موجود تمام افراد کا اپنے بھائیو کا نہ صرف تہ دل سے شکر گزار ہوں بلکہ آفرین ہو آفرین ہو آفرین ہو وہ ایک آفرین کسی کا آفرین ہے تم میری قوم کے ہزاروں آفرین اس لیے کہ آج رات پر جو کمپین چلی ہے اس جلسے کو رکنے کے لیے شہر اس کا مجھے پتا ہے باکیوں کو ہو یا نہ ہو شہر ہم نہیں ماندے میرے بھائیو بہت زیادہ گرمی ہے آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہوں گا یہاں قوم کے اچھے اچھے لوگ بیتھے ہوئے ہیں سب میں کوئی دو چار منٹ بات کرنی ہے میں بھی چاہتا ہوں دو چار منٹ ہی بات کرو یہ دو چار منٹ تمہاری ڈر سے نہیں ضرورت کے مطابق کر رہا ہوں کوئی غلط تحریمیں نہ رہے انڈر اسٹیمیٹ اگر ہم آپ کو نہیں کرتے تو تم ہمیں بھی مت کرو نواز خان ناجی زندہ ہو نواز خان ناجی زیادہ لوگوں کے بیچ میں بکواس نہیں کرتا میں آج کے بعد اکیلا بیٹھتا ہوں اور تمہارا مقابلہ کرتا ہوں دیکھیں میرے بہیوں ہم نے سوچا انیس سو ستتر کے دوران کے حالات شاید بہتر ہو جائے اس سے پہلے تو ہمارے حالات بہتر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادے ابباد جی سے پوچھیں کی سنگل نالے سے آپ کلانگ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے لیتے تھے گلمتی نالے سے کلانگ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے لیتے تھے ہمارے دادے کلانگ لیتے تھے میں ابھی ایک قصہ ابھی سن کے چیئرمن ہمارے شریف بھائی سے اس کو شیئر کر رہا ہوں بوبر کے ہمارے ایک دادا بہتر دادے بہتر دادے وہ نہیں ہم والے نہیں ہم نہیں وہ بہتر دادے جب سنگل میں نالے کے اندر کلانگ لینے کے لیے گیا تو سارے چروہے وہاں سے باگ چکے تھے ایک گڑے کے اندر وہ جو اس کا ہوتا ہے ٹوکو اس کے اندر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچے ہے اور بچے کو اپنی چھڑی سے اس کو مار کے کہا کہ یہ لوگ کہیں گئے پتہ نہیں ہے پھر ان سے ساری چیزیں اٹھا کے یہاں آئے اور دو چار سال بعد گلگت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گی بیش رہے تھے ہمارے دادے کے پاس جو پیسے بھی نہیں تھے اسے وہ برس والا گی بھی نہیں برس کھانے کے لیے ادھر گیا ان سے مفت میں لے لیا تھوڑا سا برس دے دو یار کوئی بات نہیں ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ چاچا یہ دوسری مرتبہ تم مجھ پر ظلم کرتے ہو تیسرا ظلم میں کروں گا مطلب تو کہا وہ جو ٹوکو کے اندر تھا وہ میں تھا ہم میں تھوڑا بڑا ہو گیا یہ ہماری ہسٹری ہے اب اس ہسٹری کو تباہ کرنے کے پیچھے مختلف لوگوں کے لیے مختلف رولز جو بنائے گئے ہیں قوانین بنائے گئے ہیں مرگیوں کے لیے الگ قانون بکریوں کے لیے الگ قانون بیڑیے کے لیے الگ قانون انشاءاللہ تمہارا بیڑیا ہمارے ہاتھوں زبا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تم غلط تہمی میں ہو میرے بہیوں پھر شروع ہوا یہاں سے مال مووشی لے جانا پھر قتل اگارتگری ہونا بیالیس افراد قتل ہوئے ہیں اب تک ان نالوں کے اندر ایک کا بھی ایف آئی آر نہیں کٹ سکا اور جو مقتول کے گھر والے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جیسے اس مرتبہ ہوئی ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں تو کیسے یہ سٹیٹ کے خلاف ہے بیہیویر آف دی سٹیٹ ایز کاللہ دیشو دی سٹیٹ مست بی بیہیویر آف دی پیپل ایفرین سیکمنٹ ایک ویلی اس کے لیے بیشاک بے شاک آپ کو یہ اختیار نہیں ہے آپ اس علاقے کے اندر نکرانے ہیں تو صحیح نکرانے کریں اور اس نکرانی میں امتیاز نہیں ہونا چاہیے انقلاب کہاں آتا ہے ظلم کہاں ہوتا ہے قیامت کسے کہتے ہیں قیامت کا مطلب ہوتا ہے جہاں انصاف نہ ہو انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر شخص کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا نام انصاف ہے انصاف برابر تقسیم کرنے کو نہیں کہتا ہے برابر تقسیم کرنے کو مساوات کہتے ہیں اسلام نے مساوات سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہے میں دن بر گونتا پھرتا رہوں اور ایک آدمی دن بر کام کرتا رہے اور شام کو برابری کے بنیاد پر وسائل تقسیم ہو تو وہ انصاف نہیں کہلاتا سورچ اور زمین کے درمیان ایک فاصلہ ہے زمین اور چاند کے درمیان ایک فاصلہ ہے جب یہ اپنے فاصلے سے مایکرو میٹرز کی حساب سے اگر وہ ہل جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں انصاف کرنا ہوگا عمران خان والا انصاف نہیں حقیقی انصاف کرنا ہوگا کیلی انصاف نہیں حقیقی انصاف کرنا ہوگا میرے بہیوں قتل و گارتگری کے بعد آہستہ آہستہ قبضے ہوئے قبضے طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ صرف کی پک نے ہمارے اوپر قبضے نہیں کیے اگر آپ گڑی داس میں جائیں گے تو ہمارے لوگ پیچھے گئے ہیں مانسرے کے علاقوں میں ان کے پاس اچھے ہتھیار تھے تو وہ پیچھے گئے ہمارے مقابلے میں یہاں پیچھے ہتھیار اچھے ہیں تو یہ ادھر آگئے ہیں یہ تو ہتھیار اور بارود کا ایک مقابلہ ہے ریاست کی ذمہ داری ہتھیاروں سے لوگوں کو پاک کرنا ہے بلکل ریاست کی ذمہ داری لوگوں کو ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ گیزر سے ہتھیار اٹھا کے اپنے دوستوں کو دشتگردوں کو تقسیم کریں کہ یہی انصاف ہے میرا بہیو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں ریڈ لائن جب تک کھون نہیں بھیگا کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کون سا ریڈ لائن حالت یہ ہوئے تو کیا کرے کیا کرے اس ظلے کی نمائندگی بھی بہت مشکل ہو گئی ہے میں ایک آفیس کے اندر گیا افسر بھی لوکل ہے اس کے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے دو افسر بھی لوکل ہے میں اندر گیا تو ہاتھ اس طرح کرتے ہیں تیونوں تیونوں ہاتھ اس طرح اٹھے بھی نہیں ہیں اٹھنا تو بہت بڑی بات ہے اور جب میں نے ان سے ہاتھ ملا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تو دیا میر کا میرا ایک مہربان ایک پارلیمنٹیرین ممبر اندر داخل ہوتا ہے اس کے گیٹ سے داخل ہونے کے ساتھ دو چھوٹے افسر تو گیٹ سے باہر چلے گئے قریب گئے بڑا افسر کرسی لائے کر ادھر آیا اور ادھر بیٹھے جی ادھر بیٹھے جی میرا وہ مہربان دوست دیامر کا وہ کہتا ہے کہ بڑھڑا تو نہیں کون بڑھڑن میڈیشتر تو بیلہ رتوان بیٹھو پھر جگڑا پھر جگڑا پھر جگڑا اس کے اندر ہم گیزر سے جاتے ہیں تو میں گالیاں نہیں دوں گا بس ہاتھ ہو گئی ہے ہمیں کچھ اور ہی سمجھتے ہیں سچی بات یہ ہے سچی بات یہ ہے اور زندہ رہنے کا کوئی جواز کم از کم میرے لیے نہیں ہے قدم بڑا نواز ناجی ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے بھائیو ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے ہم سچی اور خری بات کرتے آپ ایس پی ڈی سی وغیرہ ان کے خلاف بولتے ہیں برے ہوں گے ایس پی کے بارے میں سب کا ذہنے کی یہ برا ہے یہ بیچارے بھی نوکر ہیں اس طرح ہم نے اسمبلی والے نوکر ہیں حاکم ندارت حاکم ندارت آپ سے حکومت کب کی چھینی گئی ہے آپ سے اقتدار کب کی چھینی گئی ہے ایسا نہیں ہے یہ سارے نوکر ہیں مجھے یہ نوکری تم نے دی ہے یہ نوکری کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دی ہے میں گلگٹ بلتستان کی اسمبلی ممبرشپ کو تمہارے پاؤں میں رکھتا ہوں میں لانت بھی نہیں بھیجتا اگر ابھی میں اسکفہ دے دوں تو کہیں گے یہ تو دس مینے رہ گئے ڈراما کر رہا ہے استفاہ نہیں دیتا ہوں کوئی نکالتا ہے تو نکالے رکھتا ہے تو رکھے آپ کی مرضی لیکن لانے اور نہ لانے والے میری پبلک تھی میری قوم تھی قوم نے کہا تو میں اتنا در گیا قوم کہتی ہے مات جاؤ میں لانت بھی نہیں بھی وہ سمپل نوکری اور پھر روزگار کے علاوہ اللہ کی قسم کچھ بھی اس میں ہے تو آپ ان سے لگائے بیٹھے ہیں باقی یہ ہے جناب مسائل یہ ہے کہ ہم یہاں علجتے رہے ہیں پچھلے مرتبہ دیامر سے آگے پیچھے سے مجھے ٹیلی فونیں اور دمکیاں آگئی تو میں نے چک کیا ہر وہ دیامر کا عزتمند شخص جو اپنے خاندان طاقت کے اعتبار سے مجھ سے تکڑا ہے جو مجھے واقعی قتل بھی کرے تو وہ کر سکتا ہے اور کچھ بھی کرے کر سکتا ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا ہر وہ بدزاد ہر وہ بدزاد جو مجھ سے گیا گزرا ہے اور مجھے دمکیاں دے رہا تھا یہ دمکیاں دے نہیں رہا تھا دلوایا جا رہا تھا اور اب پھر ایسا ہوگا اب پھر ایسا ہوگا میرا اوریجن دیامر ہے میں چلاس گیس کا رہنے والا ہوں مجھے پنیال میں آ کر دو سو سال بھی نہیں گزرے ہیں صحیح معنوم ہے میں اپنی قوم کے خلاف نہیں جا سکتا اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے میری وہاں کے قوم کے بھی مذہبی جنونی ہو ادھر کے بھی مذہبی جنونی ہو میں مذہب کی حقیقت کو جانتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی درخواست دے کر سنی شیعہ اور اسماعیلی پیدا نہیں ہوئے ہیں مجھے پاتا ہے ایک آدمی ہسپر میں پیدا ہوگا تو اس نے شیعہ پیدا ہونا ہے وہاں سپاہ صحابہ کے صادر نہیں بن سکتا کوئی بھی اگر ایک آدمی کھنر میں پیدا ہوا ہے تو اس نے سنی ہی بننا ہے وہ کوئی آئی ایس او کا صدر نہیں بن سکتا اگر یہاں سلگان میں تھوئی میں اگر ایک آدمی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ آگخانی پیدا ہوا ہے درخواست نہیں دیا تھا مجھے آگخانی پیدا کرو کہا اور نہ سوچ سمجھ کے ہیں بلکہ ایک ضرورت کی تحت ہے جیسا بھی ہے آپ اپنے دین پر عمل کریں سنگاپور کے اندر مسلمان ہندو بودھسٹ اور کرسچن چاروں مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں کا جو مثالی معاشرہ اور امن ہے اس کا تصور کہیں نہیں ہوتا ان کا اللہ کا تصور بھی ایک نہیں ہے جبکہ آپ میں تو سب کا اللہ کا تصور ایک ہی ہے نا توحید پر یقین ہے بلکہ کوئی دوک ہدا تو کوئی بھی نہیں مانتا بے شک اسی ایک اللہ کا ہی نبی ہے نا کوئی اور نبی تو نہیں مانتا یہ اسماعیلی لوگ امام مانتے ہیں نبی تو کوئی نہیں مانتا نبی تو وہ ایک تھا بات ختم ہو گئی اس کے بعد کسی نے نہیں آنا وہی قرآن جو اس نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے ناظر ہوا تھا وہ چھہزار چھہسٹھ آیات تیس پارے جو ہے ایک سو چودہ سورتے جو ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایک اوپر یا نیچے یا اس میں کوئی مس ہوئی ہے کوئی گٹ پڑ ہوئی ہے نہیں آنا کسی کو پھر کس چیز کا ہے باقی تو جگڑے تو سب میں ہیں خود سنیوں کے اندر پنجاب میں جاؤ ایک دوسرے کے مولوی ہے دوسرے کے خلاف ہے اگھانی کم ہے تو ان کے درمیان تھوڑی سے گزارہ ہے اگر ان کی تیزہ تھوڑی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے بھی کوئی کھانی احمد ہوگا کوئی مصابت ہوگا کوئی کچھ ہوگا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر ایک اچھی اچھی ایک قوم بن کر ہم چلے سب نے مجھے پر تنقید کیا جناب تعلیم کے خلاف کیا ایک بات بتاتا ہوں میں ابھی لمبی نہیں کرتا اس بات پر یو ایس ایٹ کے اندر جا کر کہو کہ برسود میں دبردست قسم کا سیلاب آیا ہے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ہمیں دو چار لاکھ روپیے دے دو تو نہیں ہے روڈ بنانے کے لیے نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے آپ ان کو درخواست دے دو ہم فرنڈر چکر کے لیے جاتے ہیں ہمارے استان لڑکیا بھی ہے پھر وہ کہیں گے کتنے پیسے چاہیے پچاس ہزار نہیں پچاس ہزار سے کیا گزارہ ہوتا ہے پانچاس لاکھ لے لو یہ سازشو نہیں ہیں میں ان سازشو کی وجہ سے جذباتی ہو کر یہ باتیں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا یہ بھی نہیں کہ میں رکھوں گا میں سمجھ چکا ہوں چیزیں کی کیا کرنا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو لہٰذا میرے بھائیوں میری بات ضم بھی ہوتی جا رہی ہے میں نہیں چاہتا ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ بات کرنی ہوگی بہرحال بے شک وہ ہمیں مارے پیٹے ہمیں کچھ بھی کرے لیکن دینا بھی ان کو ہی ہے اور ہم نے لینا بھی ان سے ہی ہے ریاست کے پاس ہی جانا ہوگا اور ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ عام آدمی کے درمیان اگر کوئی جگڑا ہوتی ہے اگر یہاں کے لوگ اور پیچھے کے لوگوں میں نالے پر کوئی جگڑا اس کا جرگہ ہوگا اس کا کوئی فیصلہ ہوگا اس کی کوئی عدالت ہوگی لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ طاقت کی بنیاد پر کوئی کسی کو قتل کرے کسی کے ساتھ زیادتی کرے طاقت کی بنیاد پر اور اس پر جرگہ ہو یہ جرگہ کیا چیز ہے پاکستان کا آئین اور اتنے بڑے قانون کے باوجود جرگہ کیا ہوتا ہے یہ جرگہ وہاں ہوتے ہیں جہاں آئین قانون کچھ نہیں ہوتا کیا آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی جرگہ کیا جائے گا اگر میں شفرین والا کام وہ کیا آفرین والا کام اگر میں اس سے بھی بڑھ کے مرہبہ والا کام بھی میں کروں تو میری تو بوٹیاں بنا کر اپنے کتوں کو کھلائیں گے کیمہ بنا کر میری سے کون جرگہ کرتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور دوسری بات یہ شنادر تین سکھوار ہی تین ہیور نیپولی چھو مسئلہ کھن تین مٹھ لیکن مثال شنادر ہے اسے ایک داد کئی سعو کسل چروٹو تو نسال ہے ٹکٹ ہو سر ہے تو ٹکھو جو ہے پہ ٹکلیو دو جو زمانہ مجھا نمو گو پین نسل پیار تو رہت سمروٹ بل یارہ بارہ بلے تو کھر سعوز مولد کو یون علمو مو عجبہ اوٹ بزٹ نیے نتا آجتھے کینے غزران واسطہ ہو مثال کتے مورتیو سلدادو مثال کتو آن تو عجبہ اوٹ تو یہ نہیں ہونا چاہے یہ نہیں ہونا چاہے تو میرے باہیوں میں بہت لمبی میں نے بات کی باقی اس اسمبلی کے بارے میں میں یہ کہوں گا میں اپنے قوم کے ساتھ ہوں میں کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اس علاقے کے اندر اچھا ماہول کریٹ کرنے کی اور پھر اپوزیشن کس طرح کرتا ہے اس طرح آپ لوگوں کا بھی یہ ہے کہ پہلے کی طرح ہر آدمی جیت کے جاتا ہے تو وہ وہاں حکومت میں یہ جو ہار گیا تو ادھر ہار گیا ایسا نہیں ہوتا ہے جیت کے تو پچھلی مرتبہ شیخ رشید بھی گیا تھا تو اس کو تو ٹیڑی پیسے بھی نہیں دیتے تھے وہ جیل میں تھا اس مرتبہ جیت کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پانچے والے بھی گئے ہیں درداری سب سارے وہ تو جیل میں ہیں ہر جیتنے والے کا حکومت نہ سمجھے حکومت ایک الک چیز ہے یہ اسٹا اسٹا قومی زندگی میں آپ کو سمجھ آتی جائے گی میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں میں اپوزیشن میں ہوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہوں میں دوہری تلوار کا شکار ہوں ادھر وہ مجھے پیٹتے ہیں ادھر تم مجھے پیٹتے ہو تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں اب کافی حمد تو ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میں کافی بڑا بھی ہوا ہوں بیمار بیمار بھی تو مجھے اس اسمبلی کی میمبری سے کوئی اتنی بڑی دلچسپی نہیں ہے اسے بڑھ کر میں اس قوم کے لیے مروں ان کے لیے جیوں ان کے ساتھ مروں آپ سب کو فردن 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 میں شاباش دیتا ہوں آفرینوں کہ ظلم کے خلاف آپ آئے آپ کے اوپر بہت پریشر تھا ایک ایک دکان کر کے بھی یہاں پر انہوں نے بات کی ہے مجھے پتہ چلا ہے ایک ایک لیڈر ایک ایک مقرر ایک ایک سب میرے سہن ہوئے ہیں تو سب کے سہن ہوئے ہوگی نا یہ ساری چیزیں لیکن آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا تو یہ حکومت ریاست بھی آپ کے وجہ سے ہی ہوتی ہے آپ سب ہوں گے تو یہ کرسیاں ہوں گے ڈی سی ہوگا ایس پی ہوگا آرمی بھی تو ہم میں سے ہے نا آپ کے کتنے بچے ہیں آرمی میں آپ دیکھیں بس میرا تو کچھ نہیں ہے بچے بچے بھی نہیں ہے تو میرا نہیں ہے تو آپ سب کی تو ہے نا جناب تو آپ کے بچے میرے بچے نہیں ہوئے میرے قبر کے اندر چار پاکستان کے جنڈی شہیدوں کے لگائے ہوئے ہیں تو میں وہاں اپنی ماں کے دعا کے لیے جاتا ہوں تو کیا ان شہیدوں کے لیے میں نہیں جاتا وہ میرے کھون ہے مجھے وہاں ہمیشہ جانا پڑتا ہے یہ بات کی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے شہیدوں اور سیچن میں ڈیوٹری کرنے والے اور جان کی قربانی دینے والوں کے نام پر ہمیں سازشے کر کے بلیک مل نہ کریں یہ بھی یادت ہے شکریہ شکریہ